اور موٹروی زیادتی کیس کا ملزم عابد گیارہ روز بعد بھی پولیس کی گرفت میں نہیں آسکا جگہ جگہ چھاپے بھی کسی کام نہ آئے ملزم کے چھے مختلف روپوں میں خاکے جاری کر دئیے گئے پولیس نے ملزم کے ممکنہ روپ بدلنے کے بارے میں مختلف خاکے جاری کیے جس میں عابد علی کے مختلف روپ دکھائے گئے ایک تصویر میں عابد کے بال ہٹائے گئے جبکہ ایک میں اس کو موچوں پہ دکھایا گیا ایک خاکے میں کلین شیف رکھا گیا اور ایک میں پرینچ کٹ ڈاڑی میں دکھایا گیا ملزم کے مطابق ملزم ایسا کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے اسے قبل پولیس ملزم عابد کے اطلاع دینے کے لیے نمبر بھی جاری کر چکی ہے ونجاب حکومت نے ملزم کی خبر دینے والے شخص کے لیے 25 لاکھ روپے انام بھی مقرر کیا ہے دوسری جارہ پرکزی ملزم کی اطلاع ملنے پر پولیس نے پانچ جگہ چھاپے مارے مگر ملزم فرار ہو گیا گزشتہ رات ملزم عابد کی اطلاع پر ننکانہ میں چھاپے مارے گئے تاہم گریفتاری عمل میں نہ آئی قصور کے علاقے سے بھی ملزم عابد بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا پولیس نے شیخ اکورا کے علاقے کلہ ستار شاہ اور ساہیوال میں بھی چھاپے مارے مگر ملزم کو پکڑنا سکے دوہر کے علاقے کروڑ گھاتی میں بھی ملزم عابد کی گریفتاری کی کوشش ناکام ہو گئی تھی پولیس زرائے کے مطابق عابد جام شورو بونیر اور ہنگو کے علاقوں میں بھی قیام کرتا رہا ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے پولیس ٹی میں سندھ اور کے پی کے روانہ کر دی گئی ہیں